اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان اروسہ خان اور آپ دیکھ رہی ہیں ڈیلی پاکستان اس وقت میں عزیز آباد کراچی میں موجود ہوں ہم آپ کو مختلف گھروں کی سیر کرواتے ہیں لیکن آج عزیز آباد میں ہم آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کروائیں گے جو کہ ایک درخت پر بنا ہوا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درخت پر تو پرندے رہتے ہیں پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ ٹارزن درختوں پر رہتا تھا لیکن ہم آپ کو کراچی کے ٹارزن سے ملواتے ہیں فرمان نام ان کا ہے اور ٹری مین کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں یہ درخت پر گھر بنانے کی کیا سوجی کرائے پر مکان لینے کے لیے جاؤ سے پندرہ سے سولہ آزار پر مہینے کا ایک کرائے آئے پھر گیس بجلی کا بل آلگ آجاتا ہے اتنا کماتا نہیں ہوں اتنا برج ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں نے درخت کے اوپر گھر بنانی آئی کتنے عرصے سے رہ رہے ہو میں تقریباً یہ آٹھ سال سے رہ رہا درخت پر کیسے چڑھتے ہو کیوں کہ یہ تو بہت مشکل لگ رہا ہے درخت پر چڑھنا میرے لیے تو آسان ہے جو نئے بندی آتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے ابھی آپ کا ایک کیمرامان چڑھے یا آپ چڑھو گے تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا مشکل ہے یہ آسان ہے آپ ہمیں چڑھ کے دکھائیں ناظرین اس کے بعد پھر میں بھی چڑھنے کی کوشش کرتی ہوں دیکھتی ہوں زندہ سلامت نیچے آتی ہوں یا پھر واپس لاہور کی اس طرح آتی ہوں کچھ پتہ نہیں ہے ابھی فرمان چڑھ رہے ہیں درخت پر دیکھتے ہیں اس وقت ہم درخت والے گھر پہ آ گئے ہیں اور دیکھا کہ کتنی مشکل سے میں چڑھ ہوں مطلب آج مجھے لگ رہا تھا کہ میری ہڈیاں بلکل بھی صحیح سلامت نہیں ہونی لیکن میں چڑھ گئی کسی نہ کسی طریقے سے اور اس وقت ہم ان کے گھر کے اندر موجود ہے جس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود ہے کیا کیا ہے اس گھر کے اندر اس کے اندر وہ بیسن ہے شیشہ لگا ہوا ہے بجلی ہے اور مٹی کا چولہ بنایا اور جس پہ میں چائیں وغیرہ رمضان آ گئے ہیں اب کبھی کبھی روزہ نہیں بھی رکھنے ہوتے تو یہیں پہ ہوتلیں بند ہوتے تو یہیں چائیں وغیرہ بنا لیتا ہوں تو چولہ بھی آپ نے اندر رکھا ہوئے مٹی کا چولہ ہے درخت پہ آپ رہ رہے ہیں خدا نہ خاصتہ کوئی آگ لگ جائے یا کچھ ہو جائے نہیں نہیں میں پانی کی بوتل ساتھ میں لے کے بیٹھتا ہوں جیسے بھی آگ تھوڑی سی بڑھتی ہو پانی کی بوتل اس کے اوپر کلٹی کر دیتا ہوں اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو اتنا ٹائم گزر گیا کھانا وغیرہ روٹی وغیرہ یہیں بناتا ہوں ابھی تک تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا بیسن آپ نے رکھا ہوا ہے پانی وغیرہ کیسے آتا ہے اور یہ پانی گرتا کہاں پہ ہے یہ پانی کی ٹینکی رکھی ہوئی ہو یہ اوپر صحیح ہے اس میں نیچے ایک بندہ وہ سامنے مالی پانی لگاتا ہے اس کے پاس رسی پھیک دیتا ہوں پانی باندھ کے دے دیتا ہے میں اپنی ٹینکی بھر لیتا ہوں اس میں مو دھو لیتا ہوں یہ سیدھا پانی نیچے کیاری میں گرتا ہے پانی زائی نہیں ہوتا نیچے پودو میں ہی لگ جاتا ہے فیملی کہاں ہے ماں باپ کہاں ہے بیوی بچے کہاں ہیں میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا میری ماں جب حیار تھی میری امی کے جگر میں کینسر تھا اس کا آخری ٹیم چل رہا تھا میری امی نے میری شادی کروائی تھی جب امی کا انتقال ہو گیا امی کے جھمکے وغیرہ ہو گئے کنگن ونگن ہو گئے رات و رات سارا سمان لے کے گم ہو گئی امی کے انتقال ہوتے ہوئے سب نے مجھے اپنے رشتہ داروں میں بھی ٹھکرا دیا بار والوں میں ٹھکرا دیا سب نے ٹھکرا دیا اب میری حصے میں میری بہن ہے وہ میری بہن میرے چاچو کے گھر پہ رہتی ہے مہینہ چاچو کو دس ہزار پہ دیتا ہوں میں اور اللہ خیر کرے گا اس کی اب بکرائد کے بعد شادی ہے اب بہت سارے لوگ آئے انہوں نے اور جس نے میری ویڈیو دیکھی انہوں نے میری مدد بھی کیے میرے نمبر پہ پیسے بھی بھیجے ہیں درختوں پہ تو پرندے رہتے ہیں درختوں پہ بھوت پریت رہتے ہیں کب وہ نے کبھی تنگ کیے نہیں کووے تو اب ماشاءاللہ میرے دوست بن گئے آپ چاروں طرف دیکھو سب نے اپنے اپنے گھوزلے بنا لیا اب گرمیاں آگئی انڈے دینا شروع ہو جائیں گے دیکھا زمین پہ بلیاں آ رہتی ہے میں نے درخت پہ بلی پالی تھی آج اس نے ماشاءاللہ پانچ بچے دی ہے کووے آپ کے دوست بن گئے ہوئے بلیاں زمین سے اٹھا گیا آپ نے درختوں پہ پال لی ہے بھوت پریت آئے یا کبھی نہیں محسوس ہوتا ہے کبھی تنگ نہیں کیا اور جمعے رات کیا ہفتے کی رات کو آپ صرف اس ایریے میں آوگی نا آپ کو خود ہی محسوس ہو جائے گا ہاں یہاں کچھ نہ کچھ ہے خوشبو اتنی بہترین آتی ہے چمیلی کی اتنی بہترین آتی ہے یہاں پہ میمو شاہ کا مزار بھی اور سامنے مسجد بھی ہے اللہ کا شکر ادھر کوئی غلط چیز نہیں ہے پاک چیز رہتی ہے حالانکہ میں ناپاکی میں ادھر نہیں بیٹھتا ہوں جب بھی ناپاکی میں بیٹھتا ہوں مجھے چماتے پڑھتا ہم زمین پہ گھر بناتے ہیں تو اینٹے سیمٹ ریت کا استعمال کیا جاتا ہے سریعہ کا استعمال کیا جاتا ہے آپ نے اس گھر کو بنانے کے لئے اس میں کن چیزوں کا استعمال دی میں نے لکڑی کے بانس ہو گئے لوگ کچھرا کنڈی پہ پھیک دیتے ہیں جن کے بانس ضرورت میں نہیں ہوتا ہے اور جو لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں جس کے خراب نیچے سے گل جاتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں میں کچھرا کنڈی سے سر پہ رکھا اٹھا کے لیا تو یہاں جمع کرتا رہتا ہوں یہ گھر تو آپ نے ماشاءاللہ سے اچھا بنایا ہوا ہے اس کو مزید خوبصورت بنانے کا ہے اجازہ لوگ چیزیں دیتے جا رہے ہیں اللہ کا شکر میں بناتا جا رہا ہوں میری جتنی حیثیت ہوگی میں تو اس کے حساب کے تحال سے چلوں گا پاکستان میں چار موسم ہوتے ہیں ہر چھ مہینے بعد موسم چینج ہوتا ہے گرمی سردی میں مشکل تو ہوتی ہوگی گرمیوں میں سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے سردیوں میں میرے دن بڑے سکون سے اور اچھے دن گزرتے سردیوں میں میں اپنی مرضی سے اٹھتا ہوں اور گرمیوں میں مجھے یہ کووے بھی اٹھا دیتے ہیں اور اوپر سے بہت گرم جو ہوایں آتی ہیں وہ پریشان کرے صبح میں تو چلوں موسم تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے دوپہر میں میں سو نہیں پاتا ہوں کیا کہنا چاہیں گے گورمنٹ سے حکومت سے کہ کوئی مدد آپ کی کرنا چاہے جی میں گورمنٹ سے یہی کہنا چاہوں گا میں اپنے شونک سے تو اس گھر میں رہ نہیں رہا ہوں میں اپنی مجبوری سے رہ رہا ہوں بس میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں ایک کمرے کا مجھے مکان لے کے دیا جائے میں بھی چاہتا ہوں میرے بھی بچے ہو میری بھی شادی ہو مگر ایسے تو کوئی اپنی بیٹی نہیں دے گا اس درخت کے اندر کوئی اپنی دے گا بیٹی کوئی بھی نہیں دے گا میرا نمبر ہے 03463443156 عزیز آباد ایک نمبر کوئی نور پارک صفہ مسجد کے بالکل سامنے ہے جس کو جو اپنے لحاظ سے مدد کرنا چاہے کیونکہ اب میری بہن کی شادی قریب آ رہی ہے اس میں بھی خرچے ہوں گے اللہ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے کیونکہ مجھے ابھی اس درخت سے نیچے بھی اترنا ہے جو کہ میرے لئے ایک اور بڑا امتحان ہے تو میں اس درخت سے نیچے اترتی ہوں آپ یہ ویڈیو انجوائے کریں اللہ حافظ